بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے دامن کا ڈیزائن لے کر آئی ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گا یہ ایک سیمپل کرتی کا ٹی وی ہے جو کہ نیچے سے تھوڑی سی ائر لائن شیپ میں ہے اور یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اس کا بورڈر ہے جو کہ نیچے لگنا ہے اس کو بورڈر کو لگانے کے بعد ہم اس پہ نیچے ڈیزائننگ کریں گے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اس کے نیچے کالرفل سی ریزائننگ کرنی ہے یہ ایک سموسا لیس ہے جو کہ بورڈر جوننے کے بعد اوپر اس طرح ٹیچ کرنی ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب ہم دامن کے سٹیکی پیپر کی کٹنگ کی طرف چلتے ہیں یہ سٹیکی پیپر ہے جس کو میں آدھے انچ کی کٹنگ کے ساتھ سے سیدھا دامن کا نشان لگا کر وہاں تک سیدھی لائن لگاؤں گی جتنا دامن ہے اس کے ساتھ سے میں نے سٹیکی پیپر کے اوپر نشان لگا لیا ہے اور یہ میں سیدھا اس کو آدھے انچ کے نشان پر نشان لگا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ نشان ہے جس کو میں نے لگایا ہے اور آدھا انچ کا میں نشان لگا رہی ہوں یہ دیکھیں آدھا انچ ہے اب اس کے اوپر ایک سرکلز بنانے ہیں سرکلز کے لیے میں نے اپنے حساب سے جس طرح کہ میں نے سرکلز بنانے ہیں اس کے حساب سے میں نے ڈبی کا سائز لے لیا ہے آپ کسی بھی ڈبی کے ڈھکن کا سائز لے سکتے ہیں جتنے کہ آپ نے سرکل بنانی ہے یہ میں نے ایک سرکل بنایا ہے ایک سرکل بنا لیا ہے اب آگے ان سرکل نہیں بناوں گی آپ کو ایک بیگنرز ہیں جو بیگنرز ہیں ان کے لیے دریقہ بتا رہی ہوں ڈیرڈ انچ کے حساب سے جو میں نے فوٹ پر آپ کو ڈیرڈ انچ دکھایا اس کے ساتھ سے نشان لگا کے ایک سٹریٹ لائن لگاؤں گی تاکہ سرکل اوپر نیچے نہ بنے ایک جگہ سرکل بنانے کے بعد نیکس سرکل اس کے ساتھ چوڑ کے بنا رہی ہوں جو لوگ روز کٹنگ اور سٹیچنگ کرتے ہیں ان کے لیے ایزی ہے ویسے بھی بنا سکتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ بیگنرز ہیں تو یہ طریقہ آپ کے لیے بیسٹ ہے آپ نے اس طرح سرکل بنا لینا ہے اب ان کو ہم سرکل جو بنائے ہیں ہم کو کٹنے ہیں کٹنے کے بعد ہم ان کے ایجز نیٹ کریں گے جو ان کے ایجز ہیں وہ نیٹ کریں گے کیونکہ سینٹر میں جو کٹ ہوتا اس میں اچھے سے نیٹنس آنی چاہیے اس لیے تو اب ہم ان کے ایجز نیٹ کر رہے ہیں ایجز نیٹ کرنے کے بعد ہم اچھے سے اس کو کٹنے دکھاتی ہوں آپ کو کیسی لک ہے اس کی یہ دو کلر کی پٹیاں نہیں ہیں ایک ریٹ کلر کی ہے ایک یالو کلر کی ہے یہ دو دو انچ کی پٹیاں ہیں سیم برابر سائز ہے یہ دیکھیں برابر ہے جو ہم نے دیزائن کٹا ہے وہ اس پر اٹیچ کریں گے یعنی یہ اسی پر لگائیں گے یہ والا اس پر لگائیں گے لیکن پہلے اس کو سلائی کریں گے ہم اس طرح ان کو سلائی کر لیں گے یہ دیکھیں برابر رکھ کے صحیح سے الکل سیدھا کر کے برابر رکھ کے تب ان کو ساتھ میں لگا لینا ہے دیکھیں ہم نے یہ سلائی کر لیا ہے اب اس پر ہم یہ کہتے ہیں جو دیزائن کٹا ہے وہ ہم اس پر اٹیچ کریں گے اور یہ لیکن یہ خیال رکھیں گے کہ اس کی سینٹر والی لائن پر اس کے کٹ آئیں میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں کیسے لگائیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح آپ نے اٹیچ کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ کٹ جو ہے جہاں سینٹر ہے لائن ہے ہماری سلائی کی وہاں آئے یہ ہم نے اٹیچ کر لیا ہے اور اب ہمیں اس کی بیک کے لیے ریڈ کلر کا کپڑا چاہیے جو کہ اسی کے ناب کا ہم نے کٹنا ہے جتنا کہ یہ ہمارا اٹیچ ہوا ہے اسی کے ناب کا ہم نے کٹنا ہے یہ ریڈ کلر کا کپڑا ہے جو کہ ہم نے اسی کے ناب کا دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم یہاں سلائی لگا لیں گے اچھے سے یہ یہاں اور سلائی کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہم نے سلائی لگا لی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر رہے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد اس کی جو سینٹرز ہیں ان کو اچھے سے کٹ لگانی ہے اور وہ کٹ اتنی نیٹنس سے لگانی ہے کہ آپ کی سلائی نہ کٹے اور ہم نے یہ کر لیا اب ہم اسے سیدھا کر رہے ہیں انگلیوں کے ساتھ کیونکہ سرکر کھلے ہیں انگلیوں کے ساتھ آرام سے سیدھے ہو جائیں گے آرام سے آپ نے سیدھے کر لینا ہے ان کو یہ دیکھیں یہ سیدھے کر لی ہیں ہم نے یہ دیکھیں ایسی لکک آئی ہے اس کی دیکھیں سینٹرز بلکل سلائی کی ایجز جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ ہیں اس طرح رکھ کے آپ نے اسے اس طریقہ کرنا اور یہ ہماری بیک سائیڈ ہے جو کہ ریڈ کلر کا ہم نے کارڈ کے برابر لگایا ہے اور ہم بارڈر اٹیچ کریں گے پھر بارڈر اٹیچ کرنے کے بعد ہم نے یہ سموسی لیس اٹیچ کرنی ہے لیکن اس سموسی لیس کو اٹیچ کرنے سے پہلے ہم اپنا ڈیزائن اٹیچ کریں گے اس کے ساتھ پھر اس کے بعد یہ لیس اٹیچ کریں گے تو یہ ہم میں آپ کو بتا رہی ہی ہیں یہ ایسے اس کو بارڈر کے اٹیچ کرنا ہے ہم نے ریڈ والی سائیڈ جو بیک سائیڈ ہے اس کو اور اس کو سیدھے روک پہ یعنی کہ کپڑا رکھ کے کمیز رکھ کے اور سلائی کرنی ہے ایسے اور ابھی آپ کو یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا لی ہے اور ییلو کپڑا جو ایکسٹرا تھا اس کو اندر میں نے اسٹری بھی کر دیا ہے تاکہ ہم دوبارہ سوپر جب سلائی کریں گے تو وہ اسٹریچ ہو جائیں یہ دیکھیں یہ اس کی بیک لک ہے اور یہ فرنٹ ہے یہ اس کا اور یہ سٹریچ ہو گیا ہے اب ان سے ہم کچھ اور ڈیزائننگ کریں گے یہ میرر ہے جو کہ بنے بنائے بزار سے ملتے ہیں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں بہت ایزلی بن جاتے ہیں لیکن یہ میں نے بزار سے بنے بنائے لیے ہیں یہ اس کے اوپر اٹیچ کروں گی میں ہوت گلو کے ساتھ اس کو اٹیچ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو سینٹر میں رکھ کے ویسے بھی جلدی بھی ٹانکیں لگا سکتے ہیں لیکن جو بینرز ہیں ان کے لئے یہ ٹریک ہے کہ آپ ہوت گلو کے ساتھ ٹیچ کر لیں پھر پھر ٹانکیں لگا کے اس کو پکا کر لیں یہ میں نے ایک اورنج کلر کا تھریڈ لیا ہے اب اس کو میرٹ کے ساتھ کے ٹیچ یعنی کی سیم کلر کا لیا ہے تاکہ ٹانک کا بغیرہ نظر نہ آیا اور ہم نے اس کو ٹانکیں لگا رہی ہوں اچھے سے اور اس کے بعد پکا کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ میں نے سارے میرٹ اٹیچ کر لیا ہیں اب میں اس کے نیچے سینٹر میں سٹرسل لگاؤں گی یہ جو تھریڈ لیا ہے یہ میں نے تھریڈ کہتے ہیں جو رزائیوں کو لگاتے ہیں وہ لگا ہے کیونکہ ٹرسل میں زیادہ اسی کے ساتھ لگاتی ہوں یہ ٹوٹتے نہیں جلدی نہیں تو دوسرے ٹرسل جو یوز کپڑا وغیرہ ڈرس اچھے سے انکیز رہے یہ میں نے تھریڈ لی ہے اور یہ میں اس کے ساتھ یہ نکی ٹسل لگا رہی ہوں اس میں وائٹ پل لگا رہی ہوں پہلے وائٹ پل پھر ییلو کلر کا موتی اور پھر وائٹ پل اور اس ساتھ میں ایک ریڈ کلر کا بولز ہے کارٹن بولز ہے جو بزار سے لیا ہے وہ ٹیچ کر کے میں دکھاتی ہوں اس کے ایک ٹسل میں میں ییلو کلر کا بیٹس ڈال رہی ہوں ایک میں اورنج کلر کا بیٹس ڈال رہی ہوں اور تو اوپر نیچے وائٹ پل ڈال رہی ہوں اور لاس میں ریڈ کلر کا ٹسل ہے جو ڈال رہی ہوں یہ میں پکا کر رہی ہوں آپ چاہیں تو گانٹ تیز سکتے ہیں یہ میں نوٹ لگا رہی ہوں جبکہ کچھ پہ آپ سوئی کے ساتھ پکا کر سیتا ہوں آپ کی مرضی ہے کہ دیکھیں یہ اس طرح کی لوک آتی ہے اب میں آپ کو ایک اور ٹسل ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے وائٹ ٹلر کا لگا کے اور یہ دیکھیں یہ اس کو میں پکا کروں گی ایسے ہی ٹسل لگا کے دکھاؤں گی وہ میں نے نوٹ لگائی ہے اس کو میں ٹسل لگاؤں گی اور یہ ہمارا کمپلیٹ لوک آپ کے سامنے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہماری کمپلیٹ لوک ہے اور یہ دیکھیں میں نے اوپر یلو سموزی لیس بھی اٹیچ کر دی ہے یہ دیکھیں میں آپ قریب سے دکھا رہی ہوں امید ہے آپ کو ہمارا ڈیزائن پسند آیا ہوگا عید قریب ہے آپ پلیز اپنے سورس پر ان کے ٹرائے کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے پلیز سبسرائب آور چینل آپ انشاءاللہ امید ہیں نیکس ٹائم میں اور اچھے ڈیزائن کے ساتھ آؤں گی اللہ حافظ